پیاری ساتھ سنگجی پیار بھری رہا تھا سوامی جی ساتھ سنگجی آج کی ویڈیو کو پورا شروع دیکھئے اگر ویڈیو اچھی بکتی ہے تو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ساتھ سنگجی جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب دیرہ بیاس نے سیوہ کا حکم آتا ہے تو سیوہ دار بھی نہ سوچے سمجھے جو ہے اس سیوہ کے لئے چلے جاتے ہیں ایک سسنگجی جو دیرہ بیاس کی ہمیشہ سیوہ پر جاتا تھا اور ایک دن اچانک اس کے چوٹ لگ جاتی ہے اس کے پیار میں بہت زیادہ چوٹ ہوتی ہے پر وہ کہتا ہے کہ میں نے سیوہ پر جانا ہے جب دار اس کو کہتا ہے کہ ارے تیرے پیار میں تو بڑی چوٹ لگی ہے تو کیسے سیوہ کرے گا وہ کہتا ہے دیرے سے حکم آیا ہے اور میں سیوہ میں نہ جاؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں ضرور جاؤں گا تو وہ کہتے ہیں کہ جتہ دار چلو بھائی تیری مرچی ہے میں تو بھی نہ سکتا ہوں چلنا ہے تو چلو تو اس کی بیوی بیوی اسے منع کرتی ہے کہ آپ کے پیار میں کافی چوٹ ہے آپ مر چاہیے لیکن وہ نہیں مانتا تو گروہ پیاری ساتھ سنگجی وہ چلا جاتا ہے وہاں پر سیوہ کرنے لڑ پڑتا ہے اور سیوہ کرتے کرتے جو ہے وہ سیوہ جو تھی وہ ٹائلوں کی سیوہ تھی ڈیرہ بیاس میں ٹائلے لگنی تھی اور وہاں پر اس کی سیوہ تھی جس کارنے سے ٹائلے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانی تھی اور ساتھ سنگجی اس کے پیار سے خون بھگنا شروع ہو جاتا ہے سبھی سیوہ دار کہتے ہیں تو بیٹھ جا تیرے پیار سے خون بھگ رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں صرف دس میٹ میں سیوہ کر لیتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں وہ نہیں مانتا اتنے میں آپ کو تو پتا ہے جب سیوہ دار سیوہ کرنے آتے ہیں تو بابا جی انہیں سپیشل درشن دینے آتے ہیں پھر ساتھ سنگجی بابا جی جب درشن دینے آئے اور دیکھا کہ اس کے پیار میں چوٹ لگی ہے پھر بھی سیوہ کر رہا ہے تب بابا جی اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیپا تیرے پیار میں تو چوٹ لگی ہے تو سیوہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے بابا جی آپ ہی تو کہتے ہیں سیوہ ضرور کرنے چاہیے لیکن بابا جی کہتے ہیں بیٹا جب شریر کو کشت ہو پھر ہم شریر کو کشت دے کر سیوہ کریں یہ تو اچھی بات نہیں ہے میں نے تو کہا ہے جب آپ پوری طرح سوست ہے تب ہی سیوہ کریں وہ کہتا ہے میرا من نہیں مان رہا تھا بیٹا ایسی بات نہیں ہے تم جب بھی سیوہ کرنے آؤ تدرست ہو تو سیوہ بھی ٹھیک رہتی ہے وہ کہتا ہے بابا جی ٹھیک ہے میں آگے سے اس بات کا دھیان رکھوں گا بابا جی کہتے ہیں بیٹا ایسے تمہیں دکھی دیکھ کر میرا من بھی دکھی ہوتا ہے وہ یہ بات سن کر وہ سسنگی رونے لگ پڑتا ہے تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا پہلے اپنی صحت دیکھو پھر سیوہ کے لیے آؤ اور اگر آپ کی صحت نہیں مانتی تو میں نے تو کبھی فورس نہیں کیا کہ آپ سیوہ پر آؤ یہ بات سن کر سبھی سنگت وہاں پر رونے لگ پڑتی ہیں بابا جی کہتے ہیں جب پریوار کا ایک صدہ سے دکھی ہوتا ہے کیا اسے دیکھ کر واقعی دکھی نہیں ہوتے تم لوگ تکلیف میں ہو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی تو گروہ پیاری ساتھ سنگی ایسے ہی ہیں بابا جی جب بھی کسی تکلیف سنگی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں سبھی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ساتھ سنگی یہ رہی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا اور سبھی ساتھ سنگی کو پیار بھری رہا تھا سوامی جی